اس نے کہا کہ نظر نا لگنے کے لئے نظر بد سے بچنے کے لئے کچھ لوگ کالے دھاگے پہنتے ہیں اس کے علاوہ قرآنی آیت کو پڑھ کر دھاگے پر پہنتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے قرآنی آیت کے بارے میں آیت کے بارے میں تحصیح کیجئے جیسے فلاں صورت کے ذریعے یہ فائدہ ہے اس دم کر کے گلے میں ڈال دیں یہ سمجھائیے توہلے سب سے بہت دیکھئے نظر بد کا علاج نظر بد سے بچنے کے لئے موزتین پڑھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کو مختلی دعائیں پڑھ کر حفاظت میں لیتے ہیں اللہ کی نظر بد سے لیکن وہ فرماتے ہیں راوی حدیث جو ہے صحابہ کی جب موزتین اتری سور فلاں صور ناس تو آپ نے تمام دعا کو چھوڑ کر ان سے دم کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے تو نظر بد سے بچنے کا طریقہ سور فلاں خور سور ناس اب بچنے کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا اور اگر لگ جائے تو کیا کرنا وہ طریقہ بھی ہم نے چھوڑ دیا آج بچنے کا طریقہ تو یہ دو صورتیں ہم پاس نظر بد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے بچے کو ٹیکہ لگا دینا اور اگر شہر شڑتا تھا سباری ٹیکہ لگانا چھوڑتا سباری ٹیکہ لگانا یہاں یہاں شہر نہیں دیکھیں گا اندر پیٹ پہ لگا دو ٹھیک ہے نیچے پیر پہ لگا دو جوتا پینا دو یہ طریقہ ہے ہمارے پاس اگر شہر سمجھو کتاب و سنت پہ ہے تو عورتیں اس طرح سے کرتی ٹیکہ لگانا دوسرا بچے کے ہاتھ میں وہ ایک خاص کالے کلر کے تاگی آتے ہیں ایک دو تین چار ہاتھ اور پیروں میں رہتے ہو سمجھ رہا ہے بات کیوں نظر نہیں لگنا کبھی وہ کالے تاگی کے اندر موتیاں رہتے صفے صفے اندر ایک خسم کے موتی ہوتے بلیک اور اسے وائٹ 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 اندر چمکی لہت وہ پیناہ دولے سے کیا ہوتا نظر بچ سے بچائیں گا نظر بچ سے نہیں بچیں گا تم مر جاؤں گے تو جہنم میں جاؤں گے اس لئے کہ تم شرک کر رہے ہوں بچے کو تنیم ہے اس لئے کہ وہ بالغ نہیں ہے ابھی اس لئے کہ وہ شرک ہے آپ یہ سوچتے ہیں وہ دھاگا وہ تاگا وہ سی پی اور وہ جو ہاتھ میں آپ نے دال دیا وہ بچائیں گے نظر بچ سے نہیں تو علاج بتا دیا میں نے آپ کو اب لگ جائے تو کیا کریں لگ جائے تو صورت فلخوں سے ناس پڑھ کر دم کریں یہی اس کا طریقہ ہے شروع میں بچنے کے لئے بھی اور بعد میں بھی یا دوسرا طریقہ یہ ہے نظر بچ سے بچنے کا کس کی نظر لگی اگر پتا ہو کس کی نظر لگی ہو اور پتا ہو کہ اس کی نظر لگی جیسے کوئی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے ایک واقعہ ہوا ایک صحابی نہا رہے تھے دوسرے صحابی ملنے آئے جب ملنے آئے تو یہ صحابی بڑے خوبصورت تھے ان کا جل بہت خوبصورت تھی تو انہوں نے کہا تم تو کماری لڑکی سے بھی زیادہ تمہاری جل خوبصورت تھے عورتوں کی بھی اتنی خوبصورت جل نہیں تھے مردوں کی امان رفت ہوتی ہے لیکن وہ بہت خوبصورت تھے اتنا کہہ کر چلے گئے وہ آدمی وہیں گر گئے چکر کھا کے وہیں گر گئے اس کیا تمہیں خوب بخار آگیا ہلنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا کہ ایک آدمی ایسا گر گیا آپ آئے ماں کہا کیا ہوا اس کو تو کہا اللہ کے رسول میں اچھا تھا نہا کے نکلا اور آنکھوں کے اوپر کپڑا نہیں تھا ایک صحابی ملنے آئے اور کہا تمہاری جل تو ایسی ہے کہا یہی تو مسئلہ ہے کہا اس سے بلاؤ وہ آدمی جس نے بولا اس کو بلاؤ اور کہا کیا تم اپنے بھائی کو خطل کرنا چاہتے ہو جب تم نے کوئی چیز کی تعریف کرنا ہوتی اللہ کا ذکر کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ کیوں نہیں کہا تو کہا اب تم وضو کرو پھر وہ صحابی نے ایک وضو کیا اور اس کا طریقہ ہے کہ پورا مکمل وضو ٹب میں کریں گے وہ وضو پورا ٹب میں کیا ٹب میں وضو کرنے کے بعد اس وضو کے پانی کو جس کو نظر لگی اس کے سر پہ ڈالیں گے جو پیچھے سے بہ سکتا آگے سے بہ سکتا یہ اس کا علاج ہے ایک کس کی لگی معلومت اور فخہہ اس معاملے میں لکھتے ہیں جس کی نظر لگی اگر ہوا آدمی بلکل واضح ہو کہ اس کی بولنے کے بعد یہ ہوا تو اس کو وضو کر کے دینا ہی چاہے اس پر واجب ہے کہ وضو کرے یہ نہیں بل سکتا کہ میں نے نہیں لگی میں وضو نہیں کرتا کرنا اس لئے کہ واجب ہے کیونکہ بھائی کو تکلیف پہنچی اس کی بولنے سے لہٰذا اس کے علاج کا تاریخہ وضو ہے تو وضو اگر کوئی آپ کو وضو بلکہ فخہہ یہ بھی ایک باب بانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو وضو کے لئے بلائے تو آپ وضو کر دیں اس کے لئے آپ تو نہیں مان رہے میری نظر لگی لیکن ان کو لگتا آپ کی تو وضو کر دیجئے تاکہ ان کا کم از کم ذہن سے نکل جائیں گا کیا اس میں غلط ہے اور وضو کا پانی اس کے سر پر دالا جائیں گا یہ علاج ہے آپ پتہ نہیں کس کی لگی ٹھیک ہے تو پھر سور فلخ اور سور ناز اس پر پڑھ کر یاد رکھیں دم کیجئے بعد میں بھی اور دم سمجھتے ہیں آپ دم مطلب پڑھ کر ایسا پھوکنا کہ اس میں تھوک اڑتا یہ دم ہے آپ ایسا کر کے ملنا دم کرنا اس کو پھر ملنا جہاں ایسا آنک پر بخار آگیا کچھوں کا دم دم کر کے ملنا چاہیے طریقہ آپ انہوں نے آگے پوچھا کہ